پجاب میں تو سیاسی محاذ گرم ہے اب کی پی کی کی سیاست پر بھی توفان کی آمد آمد ہے نومائی کے قابل مضمت واقعات کے بعد سے تحریک انصاف کی سیاست افرہ تفریق کا شکار ہے دوسری جانب آمامین ایشنل پارٹی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی متحرک ہے جبکہ جی ایو آئی اپنے گورنر حاجی غلام علی کے ذریعے صوبے پر بلا شرکت غیرے راج کر رہی ہے پچھلے دو انتخابات میں تحریک انصاف کیے کی پی کے سے زبردست کامیاب رہی تھی تقریباً ساڑھے پانچ ماہ قبل کی پی کے اسیمبلی تحلیل ہونے سے پہلے ایک سو پیتالیس سرکان میں سے پچانوے پی ٹی آئی کے تھے مگر اسیمبلی کی تحلیل اور پھر نوبائی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی سیاست افرہ تفریق کا شکار ہے پارٹی کے صوبائی اور زلعی رہنمہ منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں ایک ہفتے قبل پی ٹی آئی قبر پختلخواہ کے صوبائی سیکرٹریٹ سے پی ٹی آئی کا پرچم بھی اتار دیا گیا اور اس میں پارٹی سطح پر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اب پارٹی کے اندر ہی نئی صف بندیاں بھی ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی صوبائی وزیر پرویس پٹک جنہوں نے اوضع چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اب اپنا ایک الگ گروپ تشکیل دے رہے ہیں تین خفتے قبل عرقی نے صوبائی سیکرٹریٹ کو پارٹی چھوڑنے پر اکسانے کے الزام میں انہیں شوکوس نوٹس بھی جاری کیا تھا عمران خان نے اور اب ان کی جو سیاست ہے ان کی جانب سے عمران خان کی طرز سیاست پر تنقیدی بیان بازی شروع ہو چکی ہے اور جس کو پی ٹی آئی آڑے ہاتھوں لے رہی ہے ان کے علاوہ سابق وزیر حالہ کے پی کے محمود خان پارٹی رہنمہ شاہ فرمان بھی متحرک ہیں جبکہ سابق سپیکر قومی سمبلی اسد قیسر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی مخالف سیاست بھی شدید خلفشار کا شکار ہے کہ پی کے میں سارے پانچ ماہ سے غیر جانبدان نگرا حکومت کام کر رہی ہے لیکن وہاں چلتی صرف جی ایو آئی کے گورنر حاجی غلام علی کی ہے ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنماؤں کی جانب سے گورنر راج کے خطاب کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا اور اب صوبے میں نون لیگ پی 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 عوامی نیشنل پارٹی اور جی ایو آئی سب باہم دست و گریبان حظر آتے ہیں این پی خود ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے گزرسہ روز مولانا فضل رحمان نے دوائی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دربیان ہونے والی خاندانی ملاقات پر شدید اعتراض کیا ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ پی ڈی ایم کا حصہ ہے مسلم لیگ نون کو دبائی میٹنگ کے حوالے سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اعتباد میں لینا چاہیے تھا نون لیگ کے سروران نواز شریف نے مولانا سین قریب دبائی میں ملاقات کر کے انہیں اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ اس بیان کے بعد کی ڈیویلیپنٹ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے جاری کی مجبوری صورتحال کے پی کی سیاست کی ہم پوچھیں گے ہمارے ساتھ ممتاز سینئر صحافی نوزیلیلس افتخار فردوس موجود ہے بہت بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سمجھے کہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ ایک پی ٹی آئی حلقہ اور ایک انٹی پی ٹی آئی حلقہ سیاست کا تو پی ٹی آئی کا حلقہ جو ہے وہ تو ہم نے دیکھا اس کی بھی بات کرتے ہیں جو انٹی پی ٹی آئی حلقہ ہے وہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ ہے یا کتنا وہ جس طرح سے وفاق میں نظر آتا ہے یہاں پر کیا کیفیت ہے جو انٹی پی ٹی آئی جماتے ہیں ان کی آپسی تعلقات کیسے ہیں دیکھیں کامران صاحب تو آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ انٹی پی ٹی آئی لوٹ جو ہے وہ اس ٹائم پر جو پی ٹی ایم کے جتنے بھی مرکوز رینماں ہیں خیبر پختون خواہ کے اندر وہ سب ایک دوسرے کے دستو گریبان ابھی سے دس منٹ پہلے جو این پی کے احمل ولی ہیں انہوں نے مولانا فضل الرامان کے بیان میں رد عمل دیا ہے اور اس میں کافی سخت الفاظ استعمال کی ہیں اور اس حد درجے تک بات کی کہ اگر ہم نے مو کھولا تو باقی کچھ بھی نہیں رہے گا اور اس میں مولانا صاحب کو بھی کرٹسائز کیا گیا ہے اور کھلیرلی اس بات کو دوبارہ دور آیا گیا ہے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں خیبر پختون خواہ کی جو کے گورنر کے اوپر تو وہ اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے مسلم لیگ نون کے رہنما بھی انہوں نے بھی یہی بیانیاں جو ہے وہ دیا ہے تو جو پی ڈی ایم ہے اس کے اندر کوئی کوہیزیب نظر نہیں آتی اور یہاں پر یہ ایک بات جو ہے اس میں اس پر کیفیت کیا ہے کہ جی ایو آئی جو ہے جی ایو آئی ایف جو کہ ایک طرح سے گورنر کے ذریعے صبح پہ تقریبا راج کر رہی ہے وہ تنہائی کا شکار ہے اپنی دوسری جو سیاسی جماعتیں ان کے حوالے سے ان کے ایلائز نہیں ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت جو ہے وہ اس وقت نشانہ ہے ان دوسری جماعتوں کو جن کو پی ڈی ایم جماعتیں کہتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے سامنے بلکل ایسا ہی ہے کامران صاحب لیکن اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں کیونکہ مولانا صاحب کا جو حلقہ تھا اس کے اندر کوئی ایسی ابھی تک جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور جو ان کا صدن خیبر پختنخواہ جو ان کا حب جانا جاتا ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ اور جو ہے پولیٹیکل کافی زیادہ ایشوز جو ہے وہ اکھٹے ہوئے گورنر خیبر پختنخواہ کے ذریعے ان کمیوں کا ازالہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جو دوسرے پارٹیوں کیلئے جو ہے خطرناک جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے جو دیکھتے ہیں دور اندیشی کے طور پر کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی کیونکہ انہوں نے جو مطالبات پیش کی ہیں اس میں پوسٹنگ، ٹرانسفرز اور چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کیلئے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں ان پر گورنر صاحب نے جو ہے وہ کان نہیں دھرے اور اس لیے اس قسم کا ریاکشن جو ہے وہ آیا ہے اس کے علاوہ اگر کامران صاحب ہم بات کریں جی ای وائی کے علاوہ بھی جو صوبے کے اندر جو ایک گہمہ گہم ہی ہوتی ہے اے این پی ایک واحد ایسی جماعت ہے جس نے الیکشن کانڈیڈیٹس اناؤنس کی ہے لیکن ہم اس قسم کی الیکشن کی تیاری جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے مجبوری طور پر جو انٹائی پی ٹی آئی جو جماعتیں ہیں یا پی ڈی ایم کے زیر نظر جو جماعتیں ہیں اس میں جو الیکشن کی تیاریوں کی ایک خلچل ہے وہ نظر نہیں ہا رہی اس ٹائم پر بلکہ یہ لوگ سارے آپس میں ہی گھتم گھتا ہوئے ہیں اب ذرا ایکسپلین کر دیجئے پی ٹی آئی کیمپ کا کیا حال ہے پی ٹی آئی کیمپ جو کہ یقینا پچھلے دو الیکشن سے پچھلے دس سال سے کے پی سیاست کی سب سے بڑی جماعت سب سے مقبول جماعت تھی اب اس وقت اس کے کیمپ کی کیا پوزیشن ہے اور اس کے عراقین کس طرف رخ کر رہے ہیں اور اس کے ووٹرز پھر اٹھا ان کے ساتھ چلے جائیں گے لیکن ایک بہت مصدقہ جو ہے وہ ذراعے نے اس بات کی تزدیک کی ہے بہت لوگوں کو یہ جو ہے ایک سوال انہوں نے اٹھایا لوگوں نے کہ پرویس خٹک صاحب جو ہے وہ کب جو ہے وہ آ کر منظر عام پر کوئی بات کریں گے میرے ذراعے کے مطابق ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ چالیس بندے اکھٹے کریں گے جو الیکٹیبلز ہوں گے تب وہ آ کر پبلیکلی جو ہے اپنے گروپ کی اناؤنسمنٹ کریں گے خیبر پخت انخواہ کے اندر جو پی ٹی آئی کے جو باقیات اس ٹائم پہ بچے ہیں اور جو پرویس خٹک کے ساتھ رابطے میں ہیں انٹائی پی ٹی آئی لوٹ اپنی سیاست کے بجائے ان پر جو ہے وہ توجہ مرکوز کیے وہ ہیں اس ٹائم پر اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی طرح سے کیا ریاکشن آئے گا تب جا کر جو ہے وہ اپنی الیکشن کی تیاریاں جو ہے وہ کریں گے اور اپنے آپ کو مستقیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کامران صاحب یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ پبلک ریاکشن جو ہے وہ اس ٹائم پر جو اے این پی جے ایو آئی اور پی 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 کے لیے کوئی اتنا سوفٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس ٹائم پر میرے خیال میں بہت زیادہ محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی اگر جو ہے الیکشن میں وہ کوئی ایسی پوزیشن لینا چاہتے ہیں جس میں آزاد امیدوار یا کوئی ایسے امیدوار جو دوسری کیم سے جو ہے وہ کھڑے گئے جائیں ان کو برطری حاصل نہ ہو تو اس لوٹ کے لیے جس کو لیڈ کر رہی ہے جے ایو آئی ان کے لیے اس وقت بیسٹ آپشن ہے کہ الیکشن جتنے ڈیلیڈ ہوں اتنا اچھا ہے جتنے عرصے بعد ہوں ابھی فرحال جیسے آپ نے کہا کہ عوام بہرحال آپس کی لڑائی ہو کوئی جماعت جہاں عوام ان کے ساتھ نہیں ہے ان میں سے کسی کے ساتھ جتنی پی ڈی ایم کے نیچے جماعتیں آتی ہیں بلکہ کل فصل و رمان صاحب نے دوبارہ یہ بات دورائی کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے لیکن حالات اگر جیتنے کی طرف وہ دیکھنے کے لیے جو جا رہے ہیں کہ ان کو جیت جو ہے وہ نصیب ہو ابھی اس میں کافی ٹائم ہے کہ پبلک سنٹیمنٹ کول ڈاؤن ہو اینٹائی پی ڈی ایم لوٹ کیلئے اس ٹائم پرنٹ میں چلے ایک زمانے میں ایک پریزنس ہوتی تھی نون لیگ کی کے پی کے میں خاص طور پر نون پشتون علاقوں میں اور پھر ہزارہ بیلٹ میں ساری نون لیگ اس وقت کہا ہے کے پی کے کی سیاتھت میں کامران صاحب نون لیگ کے حالات یہ ہیں کہ ہزارہ کے ایک دو سیٹس کے علاوہ اور نوشہرہ میں ان کو کینڈیڈیٹس نہیں ہیں اور یہی حال جو ہے وہ پی بی پی کا بھی ہے اور یہی حال جو ہے وہ این پی کا ہے بلکہ ابھی تو ہم جو بیگراؤنڈ میں جو باتیں اور جو چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اس کو ہم پولیٹیکل بکرنگ کہتے ہیں اس میں تو یہ آپس میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے توڑ کرنے کی کوشش کرنے بلکہ اور اسے جو ہے آپس میں جو پی ڈی ایم الائینس میں سے اپنی طرف کینڈیڈیٹس جو ہے وہ لے کر آنے کی طرف جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ بات آج جو ہے وہ احمل ولی نے بھی جو ہے مولانا فضل الرحمن پر جو ہے یہ الزام لگایا کہ وہ ان کے پارٹی کے کچھ ممبرز کو اپنے پاس جو ہے وہ لے جانے چاہتے تھے جی ایو آئی میں تو مجموعی طور پر جو گیپ پیدا ہوا ہے پی ٹی آئی کے نہ ہونے سے اس کو ابھی مکمل طور پر جو ہے باقی پارٹیوں نے کیپٹلائز نہیں کیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب افتقار فرداز ہمارے ساتھ موجود تھے کمان شرح پر ایک اس کے بعد بہتر اچھی خبر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سب سے ٹھوز ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے زراعت میں جہاں پر فوج کی چھتری طرح ذرہ انقلاب بپا کنمی کی ایک بہت بڑا ایک مشن کا آغاز کیا گیا ہے اور ٹھوز بنیادوں پر آج بھی سلسلے میں ایک اہم ڈیویلپنٹ ہوئی ایک بڑا کنونچن ہوا ہے جس سے خود وزیراعظم نے خطاب کیا ہے اور آرمی چیف نے بھی اس سے خطاب کیا ہے اس حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے تبدیلی جلسام نے متوقع ہے اس کے بزید معلومات آپ کو دیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد پاک فوج کی چھتری طلے پاکستان کی معاشی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً تین ہفتے قبل ایس آئی ایف سی کا قیام عمل میں لائے گیا تھا ایس آئی ایف سی کا حدف دفاعی پیداوار، زرات، مادنیات، آئی ٹی اور تبارائی کے شعبوں میں ترقی کو ممکن بنانا ہے اور ایس آئی ایف سی کے تحت تین سالوں میں سو ارب ڈالرز کی برائے راہ سروائے کاری کا حدف رکھا گیا ہے ایس آئی ایف سی کے ہی پلیٹ فارم سے اب ایل آئی ایم ایس کا یعنی کہ لینڈ، انفرمیشن، اینڈ، مینجمنٹ سسٹم کا افتتہ ساتھ جوڑائی کو وزیر آزم اور آرمی چیف نے کیا تھا یہ وہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے زرات کے شعبے میں جو انقلابی اقدامات کرنے ہیں جو زراتی، زرائی پیداوار کو جو پاکستان کی خطے کے ممالک کے مقاملے میں کئی گناہ کم ہے اس کو حب بلہ کرنا ہے اس میں مزید اضافہ کرنا ہے یہ تمام منصوبے پاکستان کی ترقی کا ایک نیا راستہ فرہم کر سکتے ہیں خاص طور پر زرات کے شعبے میں اور ایسا ہی افسی کے تحت جو بیرونی ملک سربائیہ کاری بتوقع ہے یا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ون سٹاپ ون وڈو آپریشن فرہم کیا جائے اور سربائیہ کاروں کو سہولت بھی ملے اور ان کے تمام مسائل کا ایک جگہ پر حل ڈھونا جائے آج اس حوالے سے جنا کنونشن سنٹر اسلامباد میں نیشنل ایگریکلچر سیمنار کا انقاد ہوا جس میں برطانیہ اٹلی سپین چین بہرین قطر سعودی عرب ٹرکی اور دیگر موامالک کے موززین سربائیہ کاروں اور ماہین نیشن کت کی سیمنار سے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسم منی نے بھی خطاب کیا اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے ایسا ہی افسی کے تحت زرات اور دیگر شعبوں میں صلاحیتوں سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے اخدامات پر روچنی ڈالی انہوں نے کہا کہ ملک میں دوسرا ذریعہ انقلاب حرونما ہونے والا ہے چیف آرمی سر آرمی چیف آرمی نیشن منی نے بھی شرکہ سے خطاب کیا پاکستان کے عوام رکومت کو ایسا ہی افسی کی تحت شروع کیے جانے والے تمام اخدامات بشمول آج کے گرین پاکستان انیشیٹیف کے لیے فوج کی مکمل حمایت کا یقین دلایا جنید ترین نظام ایک ہی چھت تلے ذریعہ ارازی فصلوں کے لیے بیجوں آ پاشی کے نظام اور محولیاتی نقصانات سنمٹنے کے بارے میں کاشکاروں کو جنید ذرات کی مہارت وسائل ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل معلومات فراہم کرے گا اس محضور پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر اکبل صدیق کو جو مشیر ہیں وزارت نیشنل فیوٹ سیکیورٹی کے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کیونکہ پاکستان میں منصوبوں کی کمی نہیں ہے اور جب بھی کہ منصوبہ اعلان ہوتا ہے چاہے جتنا بھی اس کے پیچھے شور ہو یا جتنا بھی اس کی تشیر ہو ہم لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کیا یہ پرانے جیسے منصوبوں کا اس کا انجام نہ ہو جائے یہ بہرحال اس میں ہم نے یہ ایس آئی ایف سی کا قیام دیکھا اس میں فوج کی جو ہم نے اس میں امریلہ دیکھی اس کے بعد یہ ایل آئی ایم ایس بن گیا یہ تمام چیزیں ہو گئی ہماری اطلاعات کے مطابق جو اس میں فورن انویسمنٹ آنی ہے اس کی بھی بڑی سیریس جو ہے وہ معاملات شروع ہو گئے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلریڈی یہ ایک آپریشنل اور آپریشنل سٹیج کے اندر داقل ہو چکا ہے یہ پروگرام جو ہے جی کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے دیکھئے ہر بڑا جو انیشیٹیو ہے اس کو شروع کرنے کے لیے کافی سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں اور خاص طور پر اگریکلچر میں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں اور بھی زیادہ بہت ساری تفصیلات کو تیع کیا جاتا ہے لیکن اس پروگرام میں جو ابھی تک جو معاملات تیع کیے گئے ہیں وہ خوش آئند ہیں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ ایک یا دو مہینے میں بہت زیادہ پیشرفت آپ کو زمین پر نظر آئے گی لیکن آئندہ چند مہینے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایکٹیوٹیز شروع ہو جائیں گی اس پروگرام میں خاص طور پر حکومت کا یہ پلان ہے کہ ہم فورن انویسٹرز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں اور خاص طور پر تھل اور جو سعود پنجاب میں اور سندھ کے کچھ علاقوں میں جو کلچربل ویسٹ ہے جو ایسی زمین ہے وہ پچھ بتائیے جو کہ فورن انویسٹرز کو ہم دے رہے ہیں اور ہم ان کے سامنے کیا منصوبہ رکھ رہے ہیں تھوڑا عوام کو بھی اس کو ایکسپلین کیجئے دیکھیں اس میں ایک چیز واضح ہے کہ جو زمین جس کو ہم کلچربل ویسٹ کہتے ہیں جو زیرکاش نہیں ہے اور جس کو ہم سٹیٹ لینڈ کرتے ہیں حکومت کی زمین ہے اس کو ہم جوائنٹ وینچر کے لیے فورن انویسٹرز کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جو ٹیمز ہیں ٹیکنکل ٹیمز ہیں وہ پاکستان آئیں گی وہ اس زمین کو اس خطے کو اچھی طرح سے اس کی فیزیبیلٹی بنائیں گی پھر جوائنٹ وینچر میں پروگرام یہ ہوگا کہ زمین اور پائنی جو ہے وہ حکومت فرام کرے گی اور جو اس کی منیشمنٹ ہوئے گی اور اس میں جو انویسمنٹ کی جائے گی خاص طور پر مشینری آئے گی منیشمنٹ ہوئے گی وہ فورن انویسٹرز اس میں لے کے آئیں گے تو ڈاکس آب ہمارے ہاں ییلڈ جو ہے وہ ہمارے خطے کے مقابلے میں کچھ نہیں تو عادی ہے اور بہت ہی ڈپلاریبل سیچویشن ہے ہماری جو کلٹیویشن ہے جو ہماری ییلڈ ہے جو ہمارے ریزالٹس ہیں جو ہماری فارم لینڈ منیجمنٹ ہے ہمارے فارمز کی جو سکل ہے یا جو ان کا وہ ہے یہ گیپ کیسے پورا ہوگا یہ دیکھئے میں ایک چیزہ آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کامران صاحب پاکستان میں دو قسم کے فارمرز ہیں ایک جس کو ہم پروگریسف فارمر کہتے ہیں جو اگر آپ کسی اچھے فارم پہ خاص طور پہ سہود پنجاب میں رائیم یار خان میں ملتان میں آپ جائیں اور سندھ میں بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں تو اگر آپ ان کسانوں کی زمین اور ان کی منیجمنٹ اور ان کی یلز کو دیکھیں تو وہ اتنی ہی ہیں جتنی باقی ملکوں میں ہمارے جیسے حالات میں ہونی چاہیے جو ایوریج پاکستان میں یلز ہیں ان سے وہ تیس چاریس پیسز زیادہ ہے صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسے فارم جس کے اوپر ٹیکنالوجی اور ٹریڈٹ اور اچھے بیج استعمال کیا جاتے ہیں وہاں پہ یلز جو ہے وہ پوٹینشل کے مطابق ہے اور باقی جو 95 فیصد فارم ہیں جو چھوٹے ہیں بارہ عام طور پہ کھا جاتا ہے کہ بارہ اکڑ سے کام ہے لیکن ایوریج وہ چار پانچ اکڑ کے ہیں ان کے پاس اچھے بیج نہیں ہیں ان کے پاس کریڈر کی ایکسس نہیں ہے وہ اچھی مشینری استعمال نہیں کرتے تو اس لیے یہ کوئی چھمبے والی بات نہیں ہے کہ جب آپ ایک لارج سکیل پہ کوپٹ فارمنگ کریں گے تو آپ کی یلز آپ کی پروڈکشن اور آپ کی جو رسک منشمنٹ ہے وہ ویسے ہی ہوگی جیسے آپ مثال دے رہے ہیں کہ باقی ملکوں میں وہ اچھی پیداوار لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی چھمبے والی بات نہیں ہے جب آپ یہ بڑا ایک ایمبیشنس اور پوٹینشلی گیم چینجر اپنی ذراعت کے لیے اس منصوبے کا آغاز کر رہے ہیں یہ خبریں یہ ہیں کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں اس دفعہ کی جو کراپ ہے وہ کافی بہتر ہے ہماری یلز اس دفعہ زیادہ بہتر ہونے والی ہے ظاہر ہے کہ پچھلے سالوں میں ہمارے لیے کافی ڈیویسٹیشن رہی ہے کارٹن وغیرہ کے حوالے سے تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصال ہوا ہے جو کرنٹ سٹیٹس ہے اس وقت کا لکھ خیر کرے گا انشاءاللہ آگے اگر یہ آئے جائے گا تو اس میں پھر اندونی راج چوگنی ترقی ہو سکتی ہے کرنٹ سٹیٹس کیا ہے ہماری کراپس کا دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا پچھلے سال جب بہت زیادہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں خاص طور پیسند میں اور سرد پنجاب کے دوزلوں میں اور دوزلے کیپی میں تھے اسے بہت نقصان ہوا اور اگریکلچر میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو انٹائملی بارشیں ہوتی ہیں یا ڈراؤٹ ہو جاتا ہے اس سے نقصان تو ہوتا ہے لیکن جب حالات نورمل رہتے ہیں تو پاکستان میں فصلیں اچھی ہوتی ہیں خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ ربی میں ہماری جو گندم ہے وہ ریکارڈ پیدا بار ہوئی اس کی دو وجہ تھی ایک تو یہ تھی کہ اللہ کی فضل سے موسم کافی ٹھیک رہا اور دوسری یہ وجہ تھی کہ حکومت نے کافی ایک جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرس سپورٹ پرائز کا اعلان کیا اس کی وجہ سے زیمیداروں نے گندم میں اچھی انویسمنٹ کی دونوں فیکٹرز کی وجہ سے یہ پیدا بار جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی اور کارٹن کی کیا آپ کے پاس خبریں دیکھیں کارٹن پچھلے سال تو اچھی نہیں تھی ایک تو کارٹن کافی خراب ہو گئی بارشی ہونے کی وجہ سے لیکن اس سال خبر یہ ہے کہ فصل بہت اچھی ہے خاص طور پیست اند اور سہود پنجاب سے بہت ہی اچھی خبریں آ رہی ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ بارہ میلین بیل تک پیداوار ہو سکتی ہے تو ابھی تک تو کارٹن کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی بہت اچھی ہیں اور خیال ہے کہ یہ پیداوار بہت اچھی ہوگی تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکمل صدیق ہمارے ساتھ تھے اور یقیناً اگر جس طرح کا یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے ایسا ای ایف سی ایل ای ایم ایس فوج کی چھتری اور بہت پرزور طریقے سے پوری ریاست ہے پاکستان پاکستان میں ذریعہ انقلاب بفا کرنے کے لئے خبر بستا ہے یقیناً آگے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کے مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے آئندہ ایک دو سالوں کے دوران اور کافی خاطر خواہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا کامرشیڈ ریک ایک دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہمیں پروگرام کے باقی سکھ ساتھ واپس آئیں پاکستان کی سیاست پہ ہر نئے آنے والے کو خوش آمدید اور جانے والے پر ارضامات کی بوچھاڑ کوئی نئی بات نہیں اور اس سے وہ برہ نہیں ہے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر جاویز باجوا جن کے حوالے سے مختلف حوالوں سے گفتگو یا مطرزہ گفتگو یا متنازع گفتگو ہم سنتے آ رہے ہیں اور مسلسل ایسا ہو رہا ہے اس حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے کچھ دنوں کے بعد سے یہ معاملہ شروع ہوا جنرل باجوا نے اپنے الویدائی خطاب میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ سیاسی معاملات میں فوج کی مداخلت رہی ہے اس سلسلے بھی ایک اہم ڈیولیپنٹ ہوئی جب پرسو ایک انٹریو میں موجودہ وفاقی وزیر منصوب بندی جناب احسن اقبال نے دعویٰ کیا کہ چین نے دو ہزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ کو کہنی کی کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ نہ کیا جائے اس کا نقصان سی پیک و پاکستان کو ہوگا ویا احسن اقبال صاحب نے بے ایک وقت سابق عربی چیف جلنب آجوہ پر پی ٹی آئی کو انتخابی داندلی کے ذریعے اقتدار میں لانے کا الزام لگایا اور بلواسطہ طور پر چین کی پاکستان کی اندرونی سیاست میں مبیدات بداقلت کا تاثر دے کے ایک پینڈورا واکس کھول دیا احسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لیگ دور حکومت میں چین کی پچیس ارب ڈالر کی سربائے کاری آئی لیکن پی ٹی آئی نے سی پیک منصوبہ بے بنیاد و غیر ذمہ دارانہ کرپشن کے الزامات لگائے سی پیک پر کام کو بریک لگایا اور احسن اقبال نے کہا کہ پالیسیز کا تسلسل ہی چین کی ترقی کے راز ہے مگر پاکستان میں اقتدار ایک میوزیکل چیئر ہے بلا شباز سیاسی معاملات سابق آرمی چیف جنرل قبر جاوید باجوہ نے مداخلت کو اور اپنی مداخلت کو کبھی پوشیدہ نہیں رکھا صحافیوں سے غیر رست بھی گفتگو میں صدر عارف علیمی یہ تقراف کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے الیکشن میں پی ٹی آئی کی مدد کی صدر و املکت کی جانب سے یہ کہنا صرف احسان مندی تسلیم کرنا نہیں بلکہ سابق آرمی چیف کے غیر آئینی کردار کو جاگر کرنا تھا بلکل اسی طرح سے پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹی جنرل احسان دومر بھی پی ٹی آئی حکومت بنانے اور ووٹ پورے کرنے میں جنرل باجوہ کی معاملت کا اطراف کر چکے ہیں اس کے علاوہ پہ پی ٹی آئی چیئرمن جناب عمران خان بھی یہ بات بتا دید بار کر چکے ہیں احسان دومر نے دعویٰ کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے بڑے بڑے غلط پیسرے کی جنرل میں پاکستان کو شدید نقصان پہنچا بہرحال احسان اقبال صاحب کی حالیہ گفتگو کا سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ چین کو خبر تھی کہ پاکستان میں تبدیلی لائی جا رہی ہے اور ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے اور چین نے کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو باور کر آئے جائے کہ اس سے سی پیک کو نقصان ہوگا اور پاکستان کو نقصان ہوگا گوہیا کہ چین پاکستان کے سیاسی معاملات میں گوہ کہ بلکل ایسا واضح طور پر لگتا ہے کہ اس کا کوئی دلچسپی نہیں ہوتی مگر نہ صرف یہ کہ اس کی دلچسپی کا اظہار ہوا ہے بلکہ احسان اقبال صاحب نے کہا کہ ان کی کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی بات مانے مگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بات نہیں مانی گیا جب اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا حدف اس وقت کے چیف افارم انصلاف جنرل قبر جاوید باجبہ ہوتے ہیں اسے ہیں موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے دو انتہائی سینئر بہت تھی باقبر اور تجربہ کار صحافی بہت معروف صحافی جناب حامد میر ہمارے ساتھ ہیں اور جناب زاہد حسین بہت بشکریہ حامد میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ گویا کہ ایک یہ بات صرف پاکستان کے اندر نہیں پاکستان کے باہر بھی عام طور پر بالکل معلومات کی بات تھی کہ تجربہ کیا جا رہا ہے تبدیلی کا تجربہ کیا جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا جا رہا ہے مگر کیا یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ چین نے باقاعدہ اس سلسلے میں ایک کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو باور کرانی کی جنرل باجبہ کو باور کرانی کی کہ یہ تجربہ نہ کیا جائے اور ان کی بھرپور کوشش تھی لیکن چین کو یہ باور کرائے گیا یا اس کو یقین دلائے گیا کہ تبدیلی آئے گی نئی تبدیلی آئے گی بھی مگر اس سے سی پیک پہ اثر نہیں پڑے گا چین کی حوالے سے یہ گفتگو آپ کی خیال میں کتنی اہم ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ احسن اقبال صاحب کیونکہ سی پیک کے ساتھ پہلے بھی وہ بستہ تھے اور اب بھی وہ بستہ ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی ان کو محتاط گفتگو کرنی چاہیے کیونکہ کچھ اس معاملے کے ایسے پہلو ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا مثلا یہ مناسب ہوتا کہ وہ بتا دیتے کہ جب دوزار اٹھارہ کی انتخابی مہم شروع ہوئی تھی تو چیئرمن تحریک انصاف سمیت بہت سے جو تحریک انصاف کے رہنمات ہیں انہوں نے اپنے انتخابی جلسوں میں اور کچھ لوگوں نے پریس کانفرسوں میں یہ دعوے شروع کر دیئے تھے کہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کو ان میں کچھ کرپشن ہوئی ہے اور جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو وہ ان کا دوارہ آڈٹ کروائے گی اور اس میں سے ایک الزام یہ بھی تھا جس کا کہ ایسن اقبال صاحب نے ذکر بھی کیا کہ سکھر ملتان موٹر وے کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ستر ارب روپے کی کرپشن ہوئی تھی تو ایسن اقبال صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ بتا دیتے کہ جو دوزار اٹھارہ کی انتخابی مہم تھی اس انتخابی مہم کے دوران ہی سی پیک کے بارے میں طریق انصاف کی قیادت نے کچھ متنازہ قسم کے بیانات دیئے تھے جس کی وجہ سے اس زمانے میں جو پاکستان میں چین کے ایمبیسڈر تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے مختلف صحافیوں سے بھی پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کیا تحریک انصاف والوں کو ہم سے سی پیک سے کیا پرابلم ہے تو ایک تو یہ معاملہ تھا لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کا جو جنرل باجوا صاحب کے بارے میں جو ان کا جو ایک آپ نے کلپ بھی چلایا ہے اس کی تو ذاتی وجہ جو ہے وہ مجھے پتا ہے ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے میں اس کا اینی شاہد ہوں کہ جنرل باجوا صاحب نے جب اسد عمر صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے واشنگٹن میں تھے تو جنرل باجوا صاحب نے ہمارے سامنے پوری ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک پورا کیس پیش کی اسد عمر کے خلاف کہ اس آدمی سے وزارتیں خزانہ نہیں چل رہی یہ ایکانومی کو نہیں چلا سکتا اور اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ یا شوقت ترین میں سے کوئی ایک آدمی ہونا چاہیے اور ویدن ٹونٹی فور آورز آسد عمر صاحب جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے تھے اور یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے آسد عمر کے ان مذاکرات کا براہراز تعلق تھا سی پیک کے پروجیکٹ کے ساتھ کیونکہ اس وقت جو آئی ایم ایف ہے وہ یہ پاکستان کی حکومت سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل کا ہمیں نہیں پتا ہمیں ڈیٹیل بتائیں کہ چائنا جو ہے وہ کہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اتنے بڑے بڑے علانات کیے ہیں کہ پچاس ساٹھ ہرب ڈالر پاکستان میں انویسٹ ہوں گے تو وہ آپ کا جو ایک اکانومی کے جو فگرز ہیں اس میں وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا تو اسد عمر صاحب تھوڑا ریزسٹ کر رہے تھے تو شاید یہ وہ ون آف دی ریزنز تھی جس کی وجہ سے اسد عمر صاحب کو ہٹوایا گیا اور تیسری سب سے اہم بات جو احسن اقبال صاحب کو اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو ایک سی پیک آتھارٹی بنائی گئی تھی اور سی پیک کے جو پروجیکٹس تھے ان کو حوالے کر دیا گیا تھا آئی ایس پی آر کے سابق ڈی جی لیفٹینل جنرل ریٹائیٹ آسن باجوا صاحب اس کے سربراہ بنا دیے گئے تھے اور وہ اس کو لک آفٹر کر رہے تھے سارے جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے اور جب اس زمانے میں ایک شکایت کی گئی اور ایک میڈیا میں بحث شروع ہوئی کہ سی پیک جو ہے وہ کافی سلو ہو گیا ہے تو اس پہ آسن باجوا صاحب جو ہے ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر احسن اقبال صاحب جو ہیں ہمارے بڑے محترم دوست ہیں تو اگر ان کو اس بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو پھر پوری بات کریں کہ اس میں جو پرابلم تھا وہ آئی ایم ایف کے اور پاکستان کے مذاکرات سے شروع ہوا اور تو میر صاحب اب تک کی جو بات ہوئی ہے جو کہ جس کا آپ نے بھی سرحات سے ذکر کیا یہ پوری بات ہے یا اس میں بھی کوئی ابھی بات باقی ہے جس سے یہ بات مکمل ہو کوئی اور اہم شخصیت بھی اس کی بھی کچھ ریزرویشنز تھی سی پیک کے حوالے سے نہیں ریزرویشنز تو بہت چھوٹا لفظہ آپ استعمال کر رہے ہیں کامران صاحب جو جنرل کمرجوید باجبا صاحب تھے وہ بہت سے معاملات پہ اکثر صحافیوں کو بلا کے بڑی لمبی لمبی ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے سیاسی معاملات پہ بھی اور ایکانومی کے معاملات پہ بھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پانچ چھے صحافیوں کے سامنے میں بھی ان میں موجود تھا انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو لاہور میں آرنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے اس میں شباز شریف صاحب نے بطور چیف منسٹر پنجاب ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے کرپشن کی ہے اور پنتالیس پرسنٹ کمیشن کھایا اس پر میں نے ان کو کنفرنٹ کیا میں نے کہا جی کہ جنرل صاحب کہ اگر شباز شریف فورٹی فائی پرسنٹ کمیشن کھا گیا اس چائنیز کمپنی سے تو باقی ففٹی فائی پرسنٹ کے ساتھ تو پروجیکٹ نہیں بن سکتا تو میں نے کہا اس کی آپ کو ڈیٹیل بتانی چاہیے ڈاکومنٹری ایویڈنس بتانی چاہیے اور پھر بعد میں میں نے یہ بات جو ہے ایک انٹرویو میں میں نے شباز شریف صاحب سے بے کی آپ پہ یہ الزام لگایا تھا جنرل باجوا صاحب نے تو اس کا کوئی ثبوت وہ نہیں پیش کر سکے جنرل کمرجویت باجوا صاحب لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک ملک کا سٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ ایک چائنیز کمپنی پہ چائنیز پروجیکٹ پہ الزام لگا رہا ہے اسی طرح اس زمانے میں جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ساکیب نصار صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن مجھے دوپہر کے وقت ریجسٹرار کا فون آیا کہ جی آپ چیف جسٹس صاحب آپ کو بلا رہے ہیں آپ چلے جائیں میں چیمبر میں چلا گیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ جو ملتان میں جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے اور آپ کو بڑا پتہ ہے میں نے کہا جی میں تو ابھی صرف انویسٹیگیشن کر رہا ہوں تو جب میرے پاس کوئی ثبوت آ جائے گا تو پھر میں وہ سامنے لے آنگا لیکن میں نے اس سے یہ کہا یہ آپ کا تو کام نہیں ہے اچھا ازائی صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سی پیک پر ادم اتمنان سی پیک کے منصوبوں پر کرپشن کا الزام ابھی امیر صاحب نے آپ کو دو بڑے امپورٹن واقعات بتایا بے تہاشہ دوسرے واقعات ہیں تو سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں شکوک اور شبھات واضح یعنی کہ مجموعی طور پر نہیں ہیں یقینی طور پر نہیں ہیں قوم کا بہت بڑا حصہ بہت بڑی بڑی اکثریت سمجھتی ہے یہ پاکستان کی بقا کی منشط کی بہت بڑی ایک ڈرائیف تھی جو پاکستان کے لیے بہت کارگر ثابت ہوئی سب کچھ ہے مگر سٹل ابحام شکوک شبھات اور الزامات آپ نے سنلا ایک جانب پچھلے وزیر آزم کی جانب سے آئے تو سابق آرمی چیف کی جانب سے آئے یہ معاملہ بہت اہم ہے نا دیکھیں یہ میں تو اس بات پہ کوئی مجھے کوئی اس کی بیٹنس نظر نہیں آتی ہے کہ جو ہے چینیز حکومت نے یہ کہا ہو کہ کسی حکومت کو لائے جائے نہیں لائے جائے میں خالد چینیز جو رہی ہے اب تک وہ اس پسیم کی باتیں جو ہیں نہیں کرتے ہیں خاص طور پر ملکی سیاست کی حوالے سے اب یہ کہ جو ایسے نقبال صاحب کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ کس وقت تک کہا گیا تھا لیکن اس میں تو اب کوئی ہسٹری اب اس میں تو کوئی دو رائے موجود نہیں ہیں کہ جو عمران خان 2018 میں عمران خان صاحب کو باقعدہ اسٹیویشمنٹ کے ذریعے لائے گیا وہ ایک آدمی یا چیف آف آدمی سٹاف کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ پوری آدمی کا ایک فیصلہ تھا اس لئے مجھے کہ دو آزار نومبر دو آزار اکیس میں جو حامد نیمی نبی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بلا کے بات کرتے ہیں مجھے بھی ایک دفعہ ون آن ون جو ہے انہوں نے بہت لمبی بات کی تھی تو اس میں دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کی بات آئی کہ اس وقت عمران خان کی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا میں نے کہا کہ یہ جو دو ہزار اٹھارہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے الیکشن میں باقعدہ جتوایا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آرمی کو میں نے جو اپنے کمانڈرس کو بلایا تھا تو پہلے تو انہوں نے نائنٹی فائی پرسن جو تھے ہمارے کمانڈر ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے نواز شریف کو نہیں آنی دینا ہے اور بھئی یہ کہ عمران خان کو تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے پھر جو آرمی کمانڈرس سے ان کی فیملی سمیت بلایا تو نائنٹی نائنڈ کا فیصلہ یہی تھا کہ جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کیا جائے تو ایک تو بہت صاف بات ہے کہ ایک آدمی کا فیصلہ نہیں تھا یہ پوری ایک اسٹیمیشمنٹ کا فیصلہ تھا خیل یہ تو ہسٹری ہے لیکن اب جو باتیں کر رہے ہیں لوگ کے یہ کیا انہوں نے یہ کیا اور مداخلت کرتے رہے تو اس زمانے میں جو بھی مداخلت ہوتی رہی ہے تو اس میں جو پی ڈی آئی کو فائدہ ہی پہنچا ہے آج جو حسط عمر کا آپ نے سنایا تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیوں نہیں روکا گیا ان کو کیوں ان کو کہا گیا کہ آپ نمبر پورے کریں اور یہ بات بہت صاف تھی کہ پورا ڈیپینڈس پی ڈی آئی کا ان کے ساتھ تھا اب جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے دیکھیں کاملان دو چیزیں ہیں اس میں یہ بات حقیقت ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ایک لحاظ سے پوری ایک ہمانگی پائی جاتی ہے تمام سیاسی پارٹیوں میں کہ یہ ایک اہم ضرورت ہے اور پاکستان کی معیشی ترقی کے لیے معیشی ترقی کے لیے یہ ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے اور میں خواہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن دیکھیں اصل بات یہ کہ ٹھیک ہے چائنہ واحد ملتا جبکہ ہمارے پاس جو ہیں کہیں سے فورن انویسمنٹ نہیں آ رہی تھی تو چائنہ اس بات بھی تیار ہوا تھا لیکن دیکھیں اس میں ہر حکومت کا ایک میخار قصور ہے کہ دیکھیں جب چائنہ آپ وہ سی پیک کے ساتھ مہادہ کر رہا تھا یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ پریورٹیز ہم اپنی سیٹ کریں اور میرے خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت تیز کام ہوا اہر پی ایم ایل این حکومت کے درمیان میں جس کا کریڈیٹ اکبال صاحب لے رہے ہیں لیکن بہت سارے کوئیسٹن جو ہے موجود تھے پریورٹیز کی حوالے سے کہ ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ لیکن ہم نے کس چیز مت پہ جو ہے وہ خرط کرنا ہے یا کون سے پروجیکٹ ہمارے لئے اہم ہے تو ایک تو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سب سے اہم کام ہونا چاہیے تھا وہ نہ کسی حکومت نے نہ نائی جو ہے پی ایم پی ایم ایل کی گورنمنٹ نے کیا اور نہیں عمران خان صاحب کی وہ یہ تھا کہ انڈسٹریل سپیشل انڈسٹریل زون منانا وہ اصل پوری چیزوں کا مہور یہ بن کے آتا تھا کہ باقی اور پروجیکٹ ہمارے لئے اہمتیں جائے سب یہ اس کو آگے بڑھا تو میر صاحب کے ساتھ چلیں اب تو عمران خان کو گئے ہوئے سوا سال ہو گیا زیادہ ہو گیا بلکہ تو اور آگے کبھی کوئی اس وقت آثار نظر نہیں آرے میر صاحب یہ بتائیے گا سی پیک کی اہمیت اس وقت کیا ہے اور وہ کام جو عمران خان کے دور میں تساحل کا شکار ہو گئے مسائل کا شکار ہو گئے ان پر کتنی تیزی سے کام ہوا ہے پچھلے جب سے ان کی رخصتی ہوئی ہے تقریباً دیڑھ سال پہلے اور آگے آپ کو کیا نظر آرہا ہے سی پیک کی اس وقت جو پرائرٹی ہے آنے والے نظام کے اندر اس وقت کے ابھی ہم نے شہباز شریف صاحب کا دور دیکھا اور آگے وہ آپ کو کہاں نظر آرہا ہے اس کی اہمیت اس وقت کتنی آپ کو کتنی ٹاپ پرائرٹی پر موجود ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ پاکستان کی اب اگلے آلی حکومت کا یہ ٹاپ پرائرٹی ہے اس وقت بھی ٹاپ پرائرٹی ہے دیکھیں ایک بات تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں ایک فیز آیا تھا ایک ڈیٹھ سال کا یہ وہ دور تھا جب سی پیک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سلو ہو گیا یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں ایک بہت بڑی کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی یہ ایک پینڈیمک کا دور تھا اور اس دور میں پوری دنیا میں کام بند تھا اور اس کا اثر پاکستان میں بھی ہوا پاکستان کی انڈسٹری پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں بھی اثر ہوا اور اسی زمانے میں جو سی پیک کے پروجیکٹ سے وہ بھی سلو ہو گئے لیکن یہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جو پچھلی حکومت تھی تحریک انصاف کی وہ کوئی سی پیک کے خلاف کو سادش کر رہی تھی یا اس کے خلاف کوئی وہ چاہتی تھی کہ یہ کامیاب نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ دو تین آپ کا موضوع نہیں ہے لیکن جو دو تین ایشیوز تھے جس کی وجہ سے جو سابق پرائیم ایسٹر ہیں ان کے اور جنرل کمر جوید باجوا کے جو اختلافات تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس پہ دوبارہ کوٹ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ امریکہ کے خلاف بہت زیادہ بیانبازی کر رہے ہیں امریکہ کی مخالفت کم کریں تو عمران خان نے کہا کہ بھئی مجھے امریکہ نے کیا دیا ہے تو میں امریکہ کی مخالفت کیوں نہ اور یہ تحریکی عدم اعتماد سے پہلے کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اب چائنہ اور رشیہ کے قریب جا رہا ہوں تو میں چائنہ اور رشیہ کے ساتھ اپنا اقتصادی تعاون بڑھاؤں گا اس پر ان کا اختلاف تھا جنرل کمر جوید باجوا کے ساتھ تو اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ اگر امریکہ کو بھی للکار رہے اور ساتھ میں آپ اس پہ یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ چائنہ کے ساتھ جو سی پیک کا منصوب ہے اس کے خلابی سادش کر رہا تھا تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی ہاں اس میں ان کمپیٹنس کی بات ضرور ہے کہ سابق وزیر آدم کو چاہیے تھا کہ جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے اس قسم کے معاملات میں اوپن لی مداخلت شروع کی تو ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا بعد میں ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اب ان کو گئے ہوئے بھی ڈیٹھ سال ہو گیا ہے لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے میرا خیال ہے کہ جو پچھلی حکومت کی پالیسی تھی سی پیک کی اس نے تو ان پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے سی پیک اتھارٹی قائم کی تھی اس حکومت نے سی پیک اتھارٹی ختم کر دیا اور دوبارہ سے سی پیک کے منصوبے منسٹری فار پلاننگ کو دے دی ہیں جس کے ایسن اقبال صاحب انچارج منسٹر ہیں اور ابھی حال ہی میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کو فورن ایکسچینج ریزرف کی ضرورت تھی اس میں بھی چین نے پاکستان کی مدد کیا ہے وزیر آدم شباز شریف صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اور سی پیک کے منصوبے جو ان کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے زائد حسین صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک پولٹیکل کنسینسز ہے ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل کمر جبیت باجوا صاحب جو ہیں اگر آپ ہر معاملے میں ان سے اگر آپ مشورہ لیتے تھے اور ان سے ڈکٹیشن بھی لے رہے تھے تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو پرابلم ہو گیا تو وہ ایک لیدہ بات ہے لیکن طریقہ انصاف کی حکومت کی جو پولیسی تھی سی پیک کے بارے میں اور موجودہ حکومت کی پولیسی تھی سی پیک کے بارے میں مجھے اس کے بارے میں اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا یہ ایک قومی اہمیت کا ایک منصوبہ تھا اور اس کو پچھلی حکومت بھی آگے بڑھا رہی تھی نئی حکومت بھی آگے بڑھا رہی ہے ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جنرل کمر جویت باجوا نے اس کو کنٹروورشی بنانے کی کوشش ضرور کی لیکن طریقہ انصاف کی حکومت جو ہے اس نے ان کے خلاف مضاہمت کی اور اس کا خمیادہ بھی ادا کیا تو زہر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان نے جو اس لیول کا منصوبہ ظاہر ہے اس وقت پاکستان کا فورن ڈیٹ ون تھرڈ چائنیز ڈیٹ ہے اور جو سی پیک کے تحت آئی پی پیز آئے یا جو بجلی کے منصوبے بنے ان پر بہت سارے سوالات بھی ہیں بے شک ہے کیا پاکستان نے اس رو میں کہ یہ ہمارا ہمالیا سے اونچا اور عظیب و شان دوست کا منصوبہ ہے اس کی وہ ڈیو ڈیلیجنس کی وہ ایگزیمنیشن کی وہ اس کروٹنی کی جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا جو کہ اس قسم کی اڈر ٹیکنگ کے دوران ضرورت تھی اس سے پہلے ضرورت تھی یا کہ ہم اس رو میں بہ گئے کہ یہ چین کا ہے اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے بیسٹ انٹریسٹ یا سرب ہو رہے ہیں پاکستان کو بیسٹ کاسٹ مل رہی ہے بیسٹ کاسٹ بینیفٹ ریشو ملے گا اس سے کیا پاکستان نے اس کو اس طرح سے ایگزیمن کیا اور اب ہم اسی حوالے سے اب جب نئے سوالات آ رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کو تو ٹٹولنا ہوگا رہا ہے کیا ہم نے واقعی جو اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنی تھی وہ ہم نے کی دیکھیں عمران ایک تو پہلے بات بلکل صحیح ہے جو میں اس کی صرف چھوڑی سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب سلو ڈاؤن کی بات تھی بلکل صحیح ہے کہ دو سال جیسے آمین میرز نے کہا کہ دو سال تک کوئیٹ کا جو ہے وہ مسئلہ تھا وہ اس کی وجہ سے پورا ایک پروڈیکٹ جو ہے وہ اس کو ایفیکٹ ہوئی تھی اس معنی میں آپ کو اگر یاد ہوگا کہ چینہ کے ساتھ آپ ٹریویل بھی نہیں کر سکتے نہ کوئی وہاں سے آ سکتا تھا دیکھیں آنا جانا ضروری نہیں ہوتا پوری دنیا کام کر رہی تھی زوم پہ سکائپ پہ ہو رہا تھا ایک زمانہ آیا کہ پورے ایک سال دو مہینے پاکستان کے وزیراعظم کا اور صدر جی پی جن پنگ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ٹیلی فون پہ تو بات ہو سکتی تھی نا کوویٹ فون سے تو نہیں لگ جاتا تھا زوم سے تو نہیں لگ جاتا تھا یہاں پہ جو لوگ کام کرتے میں اس کو وجہ نہیں بتا رہا ہوں چینہ آپ کو ایڈ دے رہا تھا چینہ کے طرف سے آپ کو لون مل رہے تھے اور یہ آپ پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان اسٹیٹ کا کام تھا کہ وہ تیہ کریں کہ کون سے پروجیکٹ لگانے ہیں اور کس وقت لگانے ہیں اور کیا کرنا ان کے ساتھ تو میرے خیال یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ ایک قیاس ہے ہماری طرف سے ایک کمزوری تھی اس کے بعد یہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے ایک جو دو چیزیں تھی کہ بہت ساری چیزوں میں ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیئے تھی لیکن دو بیانات جو تھیں اس نے بہت زیادہ ڈیمیج ضرور کیا ہے ایک طرف تو آپ کو یاد ہوگا کہ زمانے میں رضاق داؤس صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا فنانشل ٹائنس کی اندر جی 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 جس میں یہ ساری باتیں کر دی تھی پھر اس کے بعد مراد سعید کا بیان آیا دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز بات کرنی بھی تھی چینہ سے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خاموشی سے آپ بات کرتے ہیں دنیا بھر میں اگر آپ اس قسم کے اعلان کرتے ہیں تو وہ ضرور اس کا ایفیکٹ ضرور پڑا ہے اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے اس کو ہماری سیاست کا جو ہے ایک جو بھی چل رہا ہے اس کا ایک حصہ نہیں بنانا چاہیے اس پہ خاموشی آپ کو اگر اس چائنہ کو بھی لے کے آ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی اس میں اور پھر اس کو ہسی پیکٹ بھی لے آ رہے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب یہ سکومت کے پاس یہ ضرور ہے کہ وہ تیہ کرے اور صحیح معنیوں میں تیہ کرے جو کمزوریاں رہے ہیں میر صاحب یہ بتائے گا میر صاحب یہ بتائے گا کہ کیا اس وقت کیا ضرورت پڑی تھے ایسا نقبال صاحب کو کہیں کیونکہ چین کا یہ بات کہنا کہ چین نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ تبدیلی کا تجربہ نہ کریں یہ کافی ہے کہ بڑی بات ہے تو کیا ضرورت پڑی تھے ایسا نقبال صاحب کو کہ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چین نے کہا پھر بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی اور پھر بھی یہ عمران خان کی تبدیلی کا تجربہ کیا گیا اور یہ ساری گفتگو جو ہے یہ آپ کے خیال میں کیوں کیا ہے ایسا نقبال صاحب نے دیکھیں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے اور عام طور پر چینیز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے مجھے بھی کافی سال ہو گئے ہیں اور کئی دفعہ میں ویجنگ میں اور شنگھائی میں ان کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کو انہوں نے بلکہ کئی دفعہ پاکستانی صحافیوں کو اپنی حکومت کی ورکنگ کے بارے میں بھی بتایا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی چینیز آفیشل اتنا غیر محتاط نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی پاکستان کے آرمی چیف کو یا کسی بھی باختیار شخص کو یہ کہے کہ پاکستان میں یہ پارٹی جو ہے آنی چاہیے اور یہ پارٹی نہیں آنی چاہیے اس لیے کہ تمام بڑے ممالک کی طرح جو چائنہ کی جو حکومت ہے اور اس کی جو رولنگ پارٹی ہے اور ان کی جو پیپلز لیبریشن آرمی ہے وہ پاکستان کی تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں ازائی صاحب مگر اس میں کوئی مزائقہ تو نہیں ہے اتنا بڑا سٹیک ہے چین کا اتنا بڑا چالیس ارب ڈالر کا بزنس ہے پاکستان میں انویسمنٹ ہے اتنا بڑا سٹیک ہے اگر چین پاکستان میں تلاتم سیاسی تلاتم ہے اور اس سے بڑی تبدیلی آنے والی ہے تو اس سلسلے میں اگر چین کوئی بات کرے تو اس میں کوئی مزائقہ ہے وہ بھی خیر آرمی چیف سے کرے تو کیا کوئی مزائقہ ہے اس میں کون سا ملک نہیں کرتا ہے نہیں بہت لیکن کوئی بھی ملک نے اسے ساتھ نہیں کرتا ہے کہ فلانے حکومت کو آنا چاہیے فلانے کو نہیں آنا چاہیے یہ کوئی بھی میں خاص طور پر چینہ نے کبھی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بات میں تو صحیح ہے کہ چینہ کے ساتھ جو تعلقات ملک کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ پچاس سال سے آپ کے تعلقات ہیں کوئی ایک دن کی یا ایک حکومت دوران میں نہیں رہے ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے پاکستان کے چینہ کے ساتھ ایک اس کا ایک نیا ڈیمیشن اب پیدا ہوا ہے وہ ہے ایک نومک ڈیمیشن اور اس میں ہر حکومت اس میں شریک رہی ہے تو چینہ کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ ہیں نہ کہ ایک پٹکلر پارٹی کے ساتھ ہیں میں خیال ایسان اکبال صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا بہت ہی غیر دمیتانہ رویہ ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ چینہ نے یہ کہا کہ جو ہے کسی حکومت کو لانا چاہیے میں خیال یہ کہ سی پیک کو اور چینہ کو ان تمام اپنے اندرونی سیاست میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے ملک کو نفسان ہوتا ہے بڑی نوازش بہت بہت شکریہ جناب حامن میرز آہد حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے کبار شمریک اب آج کی سیاست کا سوال اور سب سے اہم سوال کے نواز شریف صاحب آخر کب آئیں گے ان کی حکومت کو آئے وے دیڑھ سال ہو گیا ہے تمام مسائل ان کے قابو میں ہیں تمام معاملات ان کے قابو میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ کب پاکستان آئیں گے پاکستان کی سیاست کے اس سوال کا جواب دھوننے کی کوشش کریں گے چھوٹے سے وقت سابق پجیر عظم نواز شریف کی سیاست پر پوری قوت سے واپسی تو ہو گئی ہے لیکن میاں صاحب پاکستان کب واپس لوٹیں گے یہ اس وقت سیاست کا ایک بہت بڑا سوال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آٹھ ہفتوں کی طبی زمانت تو لاہور ہائی کورٹ سے ای سی ایل سے نام نکلنے پر انیس نومبر دوہزار انیس کو جناب نواز شریف لنڈن روانہ ہو گئے تھے وہ پہلے تو اپنے ڈاکٹرز کے گرین سگنل کے بتائے گیا تھا کہ منتظر ہیں پھر انہیں الیکشن کے گرین سگنل کا بتائے گیا کہ انتظار تھا مگر اب نہ جانے وہ کون سا سگنل ہے جس کی وہ راہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میاں صاحب دبائی تک تو پہنچ گئے مگر وہاں سے پھر سعودی عرب لوٹ گئے لگتا ہے شہباز حکومت میں بھی نواز شریف کی توقعات خوائشات اور شاید یقین دہانیوں کے تاحال پوری نہیں ہوئی ہیں یا پھر خطشات اتنے سنگین ہیں کہ انہیں کسی عہدے سے رخصت ہونے اور کسی کی سیاست سے رخصتی کا انتظار ہے نواز شریف کی روانگی کے بیان حلفی پر اخرار کیا گیا تھا کہ وہ چار ہفتے اپنے ڈاکٹرز کی خدایت پر واپس آ جائیں گے اس کے بعد اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لندن پہنچتی ہی نواز شریف کی بیماری میں تینجی سے میٹری آئی جس کے بعد سے پارٹی مسلسل یہ گردان کر رہی ہے کہ مکمل صحتیاب ہوتی ہی میاں صاحب واپس آ جائیں گے یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ میاں صاحب کی جیسی بھی طبیعت رہی جیسی بھی ان کی صحیحت کے معاملات ہیں اللہ کا شکر ہے کہ انہیں ایک دن بھی اسپتال میں داخل نہیں ہونا پڑا بہرحالی یہ گفتگو ہوتی رہی پچھلے سال اس سے پچھلے سال اس سے پچھلے سال یہ ساری گفتگو جہاں وہ سلسل جاری رہی لیکن ابھی اس بات کا کوئی شائبہ نظر نہیں ہے کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کی صحت بہت بہتر ہے اور کسی قسم کی میڈیکل گرین سگنل کی ضرورت نہیں ہے نون لیگ میاں صاحب کی گرتی مقبولیت میں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھ رہی ہے لیگی کارکران چوالیس ماہ سے نواز شریف کی راہ تک رہے ہیں مریم نواز نے ڈار صاحب کی واپسی کی نبی سنائی اور رانہ صلی اللہ نے نواز شریف کی سربراہی میں انتقابی مہم چلانے کا اعلان کیا ایاز صادق نے خود جا کر میاں صاحب کو یقین دلایا خواجہ آصف نے قسم کھائے کر واپسی کا دعویٰ کیا جابت نتیف نے پچھلے سال ہی نواز شریف کے آنے کا انکشاب کر دیا تھا نون لیگی لیڈیشپ واپسی کے اعلانات اور تاریخ دے دے کر تک گئی بلکہ اب تو نون لیگ والے تاریخ بھی نہیں دیتے انیس سو اکیس سے یہ بیس سو اکیس سے ہی گفتگو اس سال آ رہا ہے اس سال والا وعدہ جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں بہرحال پرسو اکبار ڈان نے اپنے اداریے میں نواز شریف کی سیاست کو رولنگ بائی پروکسی کا انوان دیا اکبار لکھتا ہے کہ نواز شریف کی محفوظ واپسی کے لیے کئی قوانین بن چکے ہیں ان کی پارٹی ریاستی سپورٹ کے مزے اڑا رہی ہے لگ رہا ہے کہ دبائی میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے مذاکرات کے بعد نواز شریف جلد لاہور کا رکھ کریں گے لیکن نواز شریف مشرق کے بجائے مغرب کی جانب پرواز کر گئے یقین انہی صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی مختلف ڈیڈ لائنز کے بعد نواز شریف کی واپسی ایک معمہ بنی ہوئی ہے پچھلے پندرہ ماہ سے نواز شریف کی واپسی میں نواز شریف کی واپسی میں نا جانے کیا قباحت ہے دراصل نواز شریف اپنے قائد کے کیسز کے مکمل قاتمے میں کسی قسم کا شاید کوئی رسک نہیں لینا چاہتی شاید یہ بجا رہی ہوگی دران اخبار کے داریے میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ نواز شریف کا اصل پلان کیا ہے وہ چوتھی مرتبہ اکدار کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں لیکن واپسی میں سنجیدہ نہیں لگ رہے خیاس آ رہیا ہے کہ نواز شریف کو قانونی اور عدالتی طور پر ریاست سے کلین چھنٹ درکار ہے ہو سکتا ہے انہیں مکمل خلاصی بھی مل جائے لیکن ان کی سیاست کے امتعان ووٹرز کا اعتماد بحال کرنا ہوگا جس میں ان کی دلچسپی نہیں لگتی ڈان لکھتا ہے کہ نواز شریف کو سمجھنا چاہیے کہ وزارت عظمہ انہیں تشتری بھی سجا کر پیش نہیں کی جائے گی اگر وہ قانونی طور پر دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو پروکسیز کے ذریعے معاملات کلٹرول کرنے کے بجائے انہیں پاکستان واپس آنا ہوگا یہ اقبار ڈان کہتا ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صاحبیوں میں سے سینئر ترین ایڈیٹرز میں سے ایک محترم مجیب رحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شامی صاحب کیا آپ کو کوئی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے کیونکہ اب ہم نون لیگ والوں سے نہیں کہتے کیونکہ وہ بیس سو بیس سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے اور نہ جانے کتنی تاریخیں آ چکی ہیں آپ کی علم ہے کہ کیا کوئی ٹھوس تاریخ جناب نواز شریف کے ذہن میں ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑی تفصیل سے تذکرہ کر دیا ہے اور مختلف لیڈروں کے بیانات بھی سنا دیئے ہیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ستمبر کے مہینے میں واپس آئیں گے اور جب جو ہماری ایوان عدل ہے اس کی لیڈرشپ تبدیل ہو چکی ہوگی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا منصب سنبھال چکے ہوں گے تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان واپس آئیں گے اور اپنے جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کریں گے عدالتوں میں تو آپ کے اس سے پہلے جو یہ تمام گفتگو ہوتی رہی مریم میبی کے سال بیس سو بیس سے مسلسل بیانات ایاز صادق کے بیانات رانہ صلی اللہ کے بیانات ایسان اقبال کے بیانات کہ بس جی ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے تو وہ آئیں گے تو وہ کیا تھا سب دیکھیں مجھے ذاتی طور پر تو علم نہیں ہے کہ ان کی صحت کا عالم کیا ہے جو ان کے پلیٹ لیٹس کام ہوئے تھے اور اس کے اسباب کیا تھے اور پھر وہ جو زیر علاج رہے تو ان کے ڈاکٹروں نے انہیں کیا مشورہ دیا میرے خیال جو ان کی انڈر ٹیکنگ تھی اس میں یہ بات بھی تھی کہ پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ ان کے محالج سے رابطہ رکھے گا اور ریپورٹ جو ہے وقتاں فوقتاں دیتا رہے گا تو میرے خیال سفارت خانہ نے بھی کوئی ایسا احتمام نہیں کیا تو اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی صحت کا معاملہ کیا رہا اور اب وہ کس مرحلے میں ہیں لیکن بداہر یہی لگتا ہے کہ ان کی صحت بحال ہو چکی ہے اور اب وہ واپسی کا ارادہ باندھ رہے ہیں اور پاکستان کا منظر بھی تبدیل ہو چکا ہے مسروفیات کیا ہیں دراصل کیا مسروفیات ہیں ہم نے کچھ عرصے پہلے چند ہفتے قبل سنا کہ وہ اچانک دبائی تشریف لائے پھر وہ اور ان کی صاحبزادی یہ آصف ززاری صاحب اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ ان کی دو تین دن نشست جاری رہی جس کی کسی قصف کی کوئی خبر جاری نہیں کی گئی پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے پھر وہ واپس واپس شہد دبائی تشریف لائے ہیں پھر وہ لنڈن چلے جائیں گے یہ نواز شریف صاحب کیا مسروفیات ہیں اور اس میں کیوں اتنی خاموشی کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا ڈسکیشن کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں دیکھئے پاکستانی سیاست سے تو وہ کٹے ہوئے نہیں ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں اور جو بڑے اہم فیصلے جو ہیں ان کی مشاورت سے ممکن ہوئے ہیں اور آج جو بھی حالات ہیں اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور ان کی صورت گری میں تو ظاہر ہے کہ وہ آئندہ کا جو نقشہ بنا رہے ہیں اب الیکشن کب ہوں گے نگران حکومت کیسے بنے گی کہ سارے معاملات زیرے بحث ہوں گے اور پھر یہ کہ ان کے دوستوں پاکستان کے جو دوست ہیں ان سے بھی ہم کٹ گئے تھے ان کے ساتھ بھی یہ اعتماد کی بحالی ہے متحدہ عرب امارات ہے سعودی عرب ہے وہاں ان کے لئے اچھی گڑویل موجود ہے تو یہ سارے معاملات پاکستان کے داخلی معاملات ایک بنیادی سوال میں پوچھتا ہوں شامی صاحب اس کا بتائیے ہاں یہ نام جواب کہ کیا جنواز شریف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کے آئندہ الیکشن کے اندر وہ کینڈیڈٹ ہوں گے چوتھی بار کیونکہ اب ظاہر ہے اس کی راستے کی رکاوٹی تو اب سب دور ہو گئی ہے دیکھئے یہ فیصلہ تو نواز شریف صاحب کو کرنا ہے لیکن ان کے ایک مسلم لیگ نون کا ایک بڑا محصر حلقہ جو ان کے ساتھ بڑا کومیٹڈ ہے اس کی رائے یہ ہے کہ انہیں بدارت عظمہ قبول کرنی چاہیے اپنی ان کی عزت اور ساکھ جو ہے اس سے بحال ہوگی اور خواہ اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیں چند ماہ کے بعد وہ دست بردار ہو جائیں اور کسی اور کے سپورٹ کر دیں تو اس طرح سے مختلف باتیں ابھی ہو رہی ہیں لیکن میرا خیال ہے ایک بار تو وزیر آزم وہ بنیں گے اور اس کے بعد وہ کتنی کتنا عرصہ یہ اپنے پاس رکھیں گے اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود شہباز شریف صاحب تین بار کہہ چکے ہیں کہ یہ عہدہ جو ہے یہ نواز شریف کی امانت ہے یہ نواز شریف کو وزیر آزم بننا ہے سب سے زیادہ متلاشی اور سب سے زیادہ شدت سے بات تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر آزم بننا چاہیے ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی کا ایک پرتو ہے تو نواز شریف صاحب اگر ان کے سر پر ان کا ہاتھ نہ ہو تو شہباز شریف صاحب معاملات اس طرح سے چلا نہیں سکتے اور یہی ہماری سیاست جو ہے اس کا تربیہ کہہ لیجئے یا علمیہ کہہ لیجئے وہ سیاست ہماری افراد کے گرد گھومتی ہے اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو نہ مسلم لیگ نون کی سیاست سے آپ الگ کر سکتے ہیں نہ پاکستان کی سیاست سے الگ کر سکتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب ہے نہ وزارت عزمہ کی جمہوری کاوش سے علیدہ کر سکتے ہیں ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میرے خل جو معاملہ جس طرح سے ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا اور جس طرح ان کے خلاف جو ہے ایک متجدہ محاص بنایا گیا اس کی تو ساری تفصیل منظر عام پر آ رہی ہے اس کے مختلف کردار جو ہیں خود ہی بول رہے ہیں اور اپنے خلاف گوائیاں دے رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو اگزونریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی میخد ساکھ جو ہے اور ان کی جو عزت ہے بڑی حد تک تو بحال ہو چکی ہے بڑی نوازش جناب مجیبر احمد شامی ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر موسیقی